ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہنومان جہنتی پر ریالی کی جازت دینے پولیس کو ہائی کورٹ کی ہیڈایت تلہ گانا ہائی کورٹ کے جسس بی ویجے سینڈرڈی نے کمیشنر پولیس ہیدرباد اور ڈیپٹی کمیشنر پولیس ایسٹ زون کو ہیڈایت دی ہے کہ 23 سپریل کو ہنومان جہنتی کے موقع پر بجنگ سینہ کو ہنومان وجہ یاترہ نکالنے کی اجازت دیں بجنگ سینہ کی ریاستی صدر لکشمن رہو نے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے سو موٹر سائیکلوں کے ساتھ جلوس کی اجازت طلب کی ہے یہ ریالی ہنومان ویام شالہ سے شروع ہوگی اور سلطان بازار رام کورٹ اور ناران کورا سے گزر کر چکڑ پلی میں ختم ہوگی ہنومان مندر سکندر بعد میں خصوصی پوجا کا احتمام ہوگا جیسے سویجے سینڈرڈی نے ریالی کی اجازت کے حکامات کے ساتھ ترخواست گزاروں کو ڈی جے سسٹم کی استعمال اور کسی طرح کی سیاسی یا متنازع بیانات دینے پر پابندی آیت کی ہے شرائط کے خلاف ورزی کی صورت میں پولیس کی جانب سے کاروائی کی جائے گی آدل آباد بلدیا کے وائس چیئرمن زہیر رمضانی بی آرس سے موتل آدل آباد منسپل وائس چیئرمن زہیر رمضانی کو پارٹی سے موتل کر دیا گیا بھارت اور عاشق سمیتی کے زلے صدر آدل آباد اور سابقہ وزیر جوگو رمنان نے ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے اس سلسلے میں وضاحت کی جوگو رمنان نے اپنے بیان میں کہا کہ زہیر رمضانی کو پارٹی بخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر موتل کیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ تحریک کے دور میں کارکن ہی بی آرس پارٹی کی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ پارٹی کے خلاف کام کریں گے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا واضح کیا گیا ہے کہ حال ہی میں منسپل وائس چیئرمن نے چیف نیسر ونٹرڈی سے ملاقات کی تھی اور جلدی وہ کانگرس پارٹی میں شامل ہوں گے ہیدرباد میں گرد چمک کے ساتھ بارش چند ازلا میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہیدرباد شہر میں ہفتے کی صبح سے گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی راجندہ نگر، ترکیان جل، کتا پیٹ، سرور نگر، ناغل، چیتنیا پوری، چمبا پیٹ، سہید آباد، شبش آباد، عدیبتلا، چارمینہ، نامپلی، ملک پیٹ، گلسپ نگر، ونسلی پورم کچگڑا، مشیرباد، آٹیسی، کروس روٹ، اشک نگر، ناغل، کارخانہ، اویو کیمپس، حبسی گڑا، ناچارم، ملہ پور، اپل، ناران گڑا، ہمیت نگر، لیبیٹی، بشرباخ، لنگرہوس، کاروان، بنجرہ ہلز، جبلی ہلز، پنجا گٹا، جلپلیا اور پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے پورا شہر سردھ ہو گیا آسمان ابرالود ہے ہفتے کی صبح سے ہی صبح سات بجے سے دھوب کی زد میں رہنے والے شہر کے لوگ تھنڈی ہواوں کی وجہ سے رہات کی سانس لے رہے ہیں وہاں میں موسمیات نے کہا کہ اس مہینے کی 22 اور 23 تاریخ و ریاست بھر میں گرد چمک اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے تلہ گانے کے ازلہ سدھی پیٹ، مدک، سرسلہ، کامرنڈی اور جنگوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی ہے اویسی نے بیف کی دکان پر کہا کارتے رہو بھائی بیجے پینے کیا پلٹ وار لوگ سابہ الیکشن 24 کے پیش نظر آل انڈیا مجلس اتحد المسلمین یعنی اے آئی ایم ایم کے رکنے پارلیمنٹ اسدودین اویسی کی انتخابی مہم کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اب اس ویڈیو پر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیترمن کا بیان سامنے آیا ہے نرملا سیترمن نے سدودین اویسی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے سیاسی بیانات ہمیشہ غیر محضب ہوتے ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ میں ایسے بیانات سے حیران نہیں ہوں سیترمن نے کہا کہ ان کے چھوٹے بھائی یعنی اکبر اویسی جو ایم ایل لے بھی ہے اس طرح کے بیانات دینے میں ماہر ہیں بی جے پی لیڈر نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بیانات سے حیران نہیں ہوں کیونکہ سدودین اویسی اور ان کے بھائی ایسے اشتہالنگیز بیانات دیتے رہتے ہیں خابل ذکرے کے وائرل ویڈیو میں اے آئی ایم 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 پی اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک گوشت کی دکان پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو کے مطابق اس دکان پر ریحان بیف شاپ لکھا ہوا ہے ویڈیو کے مطابق سدودین اویسی اس دکان پر پہنچتے ہوئے بوٹ پر لکھا نام پڑتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے نظر آتے ہیں ریحان بیف شاپ زندہ باد جاتے وقت انہوں نے یہ بھی کہا کاٹتے رہو چار بار کے رکنے پارلیمنٹ اسدودین اویسی تلانگانے کی حیدرباد لوگ سبا سیٹ سے انتخابی میدان میں ہیں ان کے سامنے بی جے پی نے سماجی کارکن اور ہندتوہ چہرے کے طور پر جاری جانے والی مادوی لطا کو ٹکٹ دیا ہے ان دونوں لیٹروں کے درمیان مسلسل لفظوں کی جنگ جاری ہے چوتھے ماریل میں تیرہ مئی کو تلانگانے کی سترہ لوگ سبا سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے پارلیمنٹ میں کروں گی ملاقات جب اویسی حیدرباد سیٹ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے جانے مادوی لطا کی بیان پر کیا بولے اے آئیم مائم کے چیف تلانگانے کی حیدرباد لوگ سبا سیٹ پر اس بار انتخابی مخابلہ بے حدی دلچسپ ہونے والا ہے ایک طرف چار بار کے رکنے پارلیمنٹ اور آرل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئیم مائم کے سربراہ ستو دنو ویسی ہیں تو دوسری طرف بی جے پی کی طرف سے ہندو توا کا چہرہ مادوی لاتا ہے دونوں کے درمیان ان دنوں زبانی چنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں لیڈران مسلسل ایک دوسرے پر تنخیط کر رہے ہیں تلہ گانا میں لوگ سبا کی سترہ سیٹیں ہیں جن پر چوتھے مریلے میں تیرہ مائی کو ووٹنگ ہونے والی ہے ابھی ووٹنگ میں وقت ہے اس لئے بی جے پی اور اے آئیم مائم مسلسل انتخابی منشوروں میں مصرف ہیں گھر کر جا کر ووٹر سے ملاخت کی جا رہی ہے وہی حال ہی میں مادوی نے اسدو دنو ویسی سے متعلق کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں اے آئیم مائم کے چیف سے ملاخت کریں گی جب وہ اپنی سیٹ خالی کر کے جا رہے ہوں گے اب اے آئیم کی طرف سے اس کا جواب بھی آ گیا ہے ایک انٹرویو میں اسدو دنو ویسی سے پوچھا گیا کہ مادوی لطا نے کہا کہ اب وہ آپ سے پارلیمنٹ میں ہی ملاخت کریں گی جب آپ سیٹ خالی کر کے باہر جا رہے ہوں گے آپ کب مادوی لطا سے ملاخت کرنا چاہیں گے اس کے جواب میں اسدو دنو ویسی نے کہا الیکشن میں ہونے والی یہ ہوا ہوای باتیں ہیں مجھے ہیدرباد سے دو بار اسمبلی الیکشن اور چار بار لوگ سباہ الیکشن میں جیت ملی ہے میرے لئے ایسی باتوں کو سننا نیا نہیں ہے اپوزشن لیڈران کی طرف سے ایسی بیان بازی کی جا رہی ہے تو انہیں کرنے دیا جائے وہی مادوی لطا کے ہیدرباد کے پسماندہ مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کرنے کے الزام پر بھی اسدو دنو ویسی نے جواب دیا انہوں نے کہا بی جے پی ایک طرف مسلمانوں کے لئے ریزرویشن بند کرنے کی بات کرتی ہے لیکن دلنگانہ میں تو پسماندہ مسلمانوں کو ریزرویشن کا فائدہ مل رہا ہے مسلم طبخے میں جتنے بھی پسماندہ طبخے کے لوگ ہیں سبھی کو ریزرویشن مل رہا ہے سید اور شیعہ مسلمانوں کو ریزرویشن کا فائدہ نہیں ملتا ہم تو سبھی مسلمانوں کے لئے ریزرویشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اسد اندنویسی نے کہا کہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ وقف خانون کو ختم کرے گی اس کی جائدات کو چھننے کی بات ہوتی ہے اتر پردش اور مدھیا پردش میں بلڈوزر کے ذریعے جتنے گھروں کو گرائے گیا اس میں سے 90 فیصد پسماندہ مسلمانوں کے ہی تھے اتوار کو ہیدرباد میں گوشت کی دکانیں بند محاویر جہنتی کے پیشے نظر اتوار 21 اپریل 2024 کو گوشت کی دکانات بند رہیں گی گرائیڈر ہیترباد منصفل کارپوریشن کے مطابق مویشوں بھیڑ اور بکری کے زباہ خانے اور ریٹیل گوشت اور بیف کی دکانیں بند رہیں گی شہر کے زخائرہ آپ اور طالبوں کے تحفظ پر ہائی کٹ میں سمات تلگانہ ہائی کٹ نے شہر اور اس کے طرف جھینوں اور زخائرہ آپ پر ناجاز خبصوں کے معاملے میں حکام کو نوٹس جاری کی ہے چیف جیسیس آلوک آراد ہے اور جیسیس انیل کمار پر مشتمل ڈیویجن بچ نے حکومت اور سرکاری محکمجات کو نوٹیس جاری کی واضح ہے کہ جیسیس ای وی وینو گپال نے حالی میں چیف جیسیس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اخبارات کے تراشے پتورہ ثموت پیش کے تھے جس میں بتایا گیا کہ شہر کے اطراف جھیلوں، طالبوں اور زخیر عیب کی صورتحال ابتر ہے اور غیر مجاز خبزوں اور ناجاز تعاملات کا سلسلہ جاری ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زخیر عیب کے وجود کو خطرہ لہا ہو چکا ہے اور لینڈ گرائبرز بڑے پیمانے پر تامیری سرگرمیوں میں ملوث ہیں بسکرا سرگرمیوں کے نتیجے میں زخیر عیب اور طالب سکرڑے ہیں جیسیس وینو گپال نے جھیلوں، طالبوں اور زخیر عیب کے تحفظ پر زور دیا تاکہ بہاولیات کا تحفظ ہو چیف جیسیس آلوک آرادھے نے اس لیٹر کو مفادی آممہ کی درخواست میں تبدیل کرتے ہوئے چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری بلدین از مونسق، پرنسپل سیکرٹری ہوم، پرنسپل سیکرٹری آپ پاشی کو نوٹیز جاری کی ہے جیچم سی اور ایچ ایم ڈی اے کی کمیشنرز اور ہیترپات اور رنگارڈی کے زلے کلیکٹرز کو نوٹیز جاری کرتے ہوئے اندرون چار ہفتے جواب داخل کرنے کی ہدایت دی گئی جواب میں اس بات کی وضاحت کی جائے کہ زخائر آپ کے تحفظ کے لیے محکمجات کیا خدم اٹھا رہے ہیں اخلیت ایخامتی اسکولی طلوبہ کے یونیفارم کا رنگ ہوا تبدیل تلنگانہ ریاست ایخامتی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے اسٹوڈنٹس کی یونیفارم کا رنگ تبدیل کر دیا گیا ہے ریاست میں اختدار کی تبدیلی اور کانگرس کو اختدار حاصل ہونے کے بعد کیے جانے والے فیصلوں میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اب تلنگانہ ریاستی اخلیتی خامتی اسکلوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی یونی فارم کے رنگ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اب تک گلابی رنگ کا ہوا کرتا تھا اسے حکام نے تبدیل کرتے ہوئے آسمانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے بتا جاتا ہے کہ ریاست کے مختلف محقبجات میں جہاں گلابی رنگ کے اثرات تھے انہیں کم کرنے کے اقدامات کے طور پر کی جانے والی کاروائیوں کے حصے کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تلنگانہ میں ساویخہ حکومت بھارت تراشتہ سمیتی کے دور میں شروع کیے گئے ان اخلیت خامتی اسکلوں میں سوسائٹی نے بھارت تراشتہ سمیتی کے گلابی رنگ کی مناسبت سے یونیفارم کا انتخاب کیا تھا لیکن اب ریاست میں کانگرس کو اختدار حاصل ہونے کے بعد عددار حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسٹرپنٹس کے یونیفارم کے رنگ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ذرائع کے مطابق تلنگانہ ریاست یا خلیت یا خامتی اسکلوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے نئی یونیفارم جو کہ سوسائٹی کی دینٹ سے فراہم کیے جائیں گے ان کے رنگ ہلکے آسمانی اور گہرے اودے ہوں گے اس کے علاوہ دیگر تبدیلیاں کیے جانے کے بھی امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت تلنگانہ کے علاہ ودداروں سے مشاورت کے بعد کیے گئے اس فصلے کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو واقع کروایا جا چکا ہے اور نئی یونیفارم کا اطلاق نئے تعلیم سال دوہزا چوبیس پنچی سے کیا جائے گا اس سلسلے میں ٹیم میریس سوسائٹی نے ٹینڈر طلب کرنے کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو لیٹر روانہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی ہے اس کے علاوہ دیگر امور کے لیے بھی ٹینڈر طلبی کی اجازت کا ٹیم میریس کو انتظار ہے ودداروں کے مطابق چیف سیکرٹری کی جانب سے اجازت کے حصول کے بعد تلنگانہ ریاستی اخلیتی اخاماتی سکروں کے ٹینڈرز کا اعلان کیا جائے گا انٹرمیڈیٹ ریزلٹس بائیس اپریل کو جاری ہو سکتے ہیں پرچوں کی جانچ ہوئیں مکمل انٹرمیڈیٹ سالانہ ایگزامز کے نتائج بائیس اپریل کو جاری ہونے کے خوی مکانات ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے فسٹیر اور سیکنڈیر کے ایک ساتھ ریزلٹس جاری کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ریزلٹ کا ایک دو دن میں سرکاری طور پر اعلان کر دیا جائے گا کمیشنر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ شورتی اوجہ نے کہا کہ نتائج کی جرائی کے لیے تمام انتظامات کو خطیت دے دی گئی ہے اتوار یا پیر کو نتائج جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے پیر کو نتائج جاری ہونے کا خوی مکان ہے انہوں نے کہا کہ پرچوں کی جانچ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے مارکس دینے کے معاملے میں بھی احتیاط بڑھتی گئی ہے ایک سے زیاد مرتبہ نشانات کی گنتی کی گئی ہے کاروائی اتمنان بخش ہونے کے بعد ہی ریزلٹس جاری کیا جا رہے ہیں واضح ہے کہ جاریہ سال 28 فروری سے 18 مارچ انٹرمیڈیٹ ایکزیمز منقض ہوئے ان ایکزیمز میں تقریباً دس لاکھ سٹوڈنٹس نے شرکت کی چھے مارچ سے پرچوں کی جانچ کا آغاز ہوا لگ بھگ ساٹھ لاکھ پرچوں کی جانچ کا کام مارچ کے آواخر تک مکمل ہو چکا ہے اپریل کے پہلے ہفتے میں او ایم آر شیٹس ڈی کوڈنگ کی گئی ہے مارس کا آن لائن اندراج ہونے کے بعد اس کی دوبارہ جانچ کی گئی کوئی غلطی نہ پانے کے بعد نتائج کی جرائق کی انتظامات کی جا رہے ہیں مسلم ووٹ کی تقسیم پر بی جے پی کی توجہ ناملی ہاتھ مسلم تنظیموں کا استعمال تلہ گانہ میں لوگ ساپا کی سترہ سیٹوں کیلئے پرچنام زندگی کے اتخال کے آغاز کے ساتھ انتخابی سرگرمیاں اروج پر پہنچ چکی ہے اہم سیاسی پارٹی اپنے تیشدہ ووٹ بینکس کو مستحق کم کرنے پر توجہ مرکز کر چکی ہے تلہ گانہ میں کبز اور تبخات اور اخلیتوں کے آبادی تقریباً پچاسی فیصد ہے لیکن اہم تبخات کے ووٹ پارٹیوں کے درمیان تقسیم ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بھی پارٹی یہ دعویٰ کرنے کے موقف میں نہیں ہے کہ فلان تبخے نے ست فیصد تائید کی ہے سی اسٹی اور بی سی تبخات کی تائید حاصل کرنے کے لیے کانگریس بی آر ایس اور بی جے پی جدو جہد کر رہی ہے اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی تائید سے صرف کانگریس اور بی آر ایس کو دلچسپی ہے جبکہ بی جے پی کو یقین ہے کہ اسے مسلمانوں کی ووٹ حاصل نہیں ہوں گے لہٰذا وہ مسلمانوں کی ووٹ تقسیم کرنے کی بنصوبہ بندی کر رہی ہے کسی بھی پارٹی کی کوشش شریعتی ہے کہ ہر تبخے کی تائید حاصل ہو تلہنگانہ میں خدم جمانے کے لیے بی جے پی اور سنگ پریوار کی بنصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کی ووٹ تقسیم کرنے کا ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے باوث وقت ذرائق کے مطابق بی جے پی نے دہی علاقوں میں بعض نام نیہات مسلم تنظیموں اور افراد کے ذریعے اخلیتوں کو بی آر ایس کی تائید کے حق میں رازی کرنے کی کوشش شروع کی ہے ریاست کے دازہ ترین صورت حل میں مسلمانوں کی ووٹ کے تقسیم کا فائدہ بی جے پی کو ہو سکتا ہے بی جے پی امیدواروں کو کامیابی کے لیے جو بھی ایکشنیت حاصل ہوگی وہ مسلمانوں کی ووٹ کے تقسیم کا ناتیجہ رہے گی اسم نیچے نام میں مسلمانوں نے کئی حلقوں میں کانگریس کی تائید کی تھی جبکہ شہری علاقوں میں مسلم ووٹرز کا فیصلہ منقسم ہو گیا اسم نیچے نتائج کی بنیاد پر بی جے پی نے بازخلیتی اداروں اور تنظیموں سے ساز باز کرتے ہوئے مسلمانوں میں مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے بی جے پی دو روخی پالیسی اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرے گی کیسی آر کی بائیس اپریل تا دس مئی بسیاترہ بی آر ایس پارٹی کی جانب سے لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر پارٹی کے سربراہ کیسی آر کی بسیاترہ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بی آر ایس خائدین کا ایک وفت چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج سے ملاخت کرتے ہوئے ایک یاد داشت پیش کی جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسی آر پائیس اپریل سے دس مئی تک ریاست میں پارٹی امیتواروں کی انتخابی مہم چلانے کے لیے بسیاترہ کریں گے کیسی آر کی بسیاترہ کو منظوری دینے کی بی آر ایس کے خائدین چیف الیکٹرول آفیسر سے اپیل کی بات ازام میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے باسود دیو رڈی نے کہا کہ ہر پارلیمانی حلقے کے تین سے چار اسمبلی حلقوں میں کیسی آر روڈ شو کا احتمام کریں گے جس کے لئے پارٹی کی جانب سے بڑے پیوانے پر تیاری کی گئی ہے اور روڈ میپ کو بھی قطیت دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کل تیرانگا نمبر ون میں منقضہ پارٹی کے جلاس میں کیسی آر کی بسی آر کی بسی آر میں پارٹی خائدین کے ساتھ تفصیلی مشاویرت ہوئی روڈ شو سبح آٹھ بجے سے دس بجے اور پھر شام میں پانچ بجے سے رات دس بجے تک ہوں گے بسی آر کے دوران کیسی آر عوامی جلسوں سے بھی خطاب کریں گے شہر یا ترمیم قانون پر سپریم کورٹ کی مرکز اور آسام حکومت کو نوٹس شہر یا ترمیم قانون کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کرتا درخواست پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور آسام حکومت سے جواب طلب کیا ہے چیف جسیس ڈیوائی چندرچوڑ اور جسیس ڈیپی پارٹیوالا کی بنچ نے گوہاٹی باشندہ ہیرین گوہین کی طرف سے پیش کی گئی درخواست پر غور کرنے کے بعد مرکز اور آسام حکومت سے اس سلسلے میں جواب طلب کیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ شہر یا ترمیم قانون آئین کے برقس ہے یہ واضح طور سے تفریق آمیس غیر خانونی اور آئین کی بنیادی دھانچے کے خلاف ہے گوہین کی طرف سے عدالت میں پیش ایک وکیل کی دلیلوں کو سننے کے بعد عدالت عزمان ریاستی حکومت اور مرکزی وزیر داخلہ کو نوٹس جاری کیا ہے تاریخ کے آئینے میں 21 اپریل پانی پت کی جنگ میں لودی کو شکست مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی 21 اپریل کی تاریخ ملکی اور عالمی تاریخ میں کئی اہم وجوہات کی بنا پر درج ہے یہ تاریخ مغلیہ سلطنت کے لئے خاص ہے پانی پت کی پہلے جنگ 21 اپریل 1526 کو کابول کے حکمران زہیر الدین محمد بابر اور دہلی سلطنت کے شاہنشاہ ابراہیم لودی کے درمیان ہوئی بابر نے اس جنگ میں توپوں کا استعمال کیا لودی نے ہاتھیوں کی روایتی طاقت سے جنگ لڑی تیداد میں کم ہونے کے باوجود بابر کی فوج نے ابراہیم لودی کی فوج کو زیر کر لیا اس جنگ میں لودی مارا گیا اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھے گئی 1451 میں لودی خاندان کا بانی بحلل خان لودی دہلی کا حکمران بنا اور 1526 میں مغل حکمران بابر اور ابراہیم لودی کی درمیان پانی پت کی پہلے جنگ میں ابراہیم لودی مارا گیا اور ہندوستان میں مغل حکومت کی بنیاد رکھے گئی بودی کرپشن کا جو اسکول چلا رہے ہیں انڈیا اتحاد اس پر لگا دے گا تالا رحول گاندی نے کہا کانگرس لیڈر رحول گاندی نے کہا کہ وزیراعظم نیرندر مدی جس طرح بدونوان لیڈروں کی حوصلہ افضائی کر کے بدونوانی کو فروغ دے رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ خود کرپشن کا اسکول چلا رہے ہیں رحول گاندی نے کہا کہ نیرندر مدی ملک میں کرپشن کا اسکول چلا رہے ہیں جہاں وہ کرپشن سائنس کے موضوع کے تحت چندے کا دھندہ سمیت ہر باپ کو خود تفصیل سے پڑا رہے ہیں انہوں نے مدی حکومت کی بدونوانی کے ترخے کارکن کے شاف کرتے ہوئے کہا جیسے چھاپے کے ذریعے چندے کیسے بٹو رہے جاتے ہیں کیسے اتیات لینے کے بعد ٹھے کے تخصیم کے جاتے ہیں بدونوان لیڈروں کو دھونے والی واشنگ مشین کیسے کام کرتی ہے ایجنسیوں کو ریکاوری ایجنٹ بنا کر بیل اور جیل کام کا کھیل کیسے ہوتا ہے رحول گاندی نے کہا کہ بدونوان لوگوں کی آمجگاہ بن چکی بی جے پی نے اپنے لیڈروں کے لیے اس کرپشن کورس کو لازمی کر دیا ہے جس کی قیمت ملک کے عام لوگ ادا کر رہے ہیں انڈیا اتیات کی حکومت بدونوانی کے اس اسکول پر تعلہ لگا کر اس کورس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی جس طرح امیٹی سے بھاگنا پڑا ویانارڈ کو بھی چھوڑنا پڑے گا رحول گاندی پر حملہ کرتے ہوئے وزیراعظم نیرندر مدی نے کہا کہ کانگرس کے شہزادے کو ویانارڈ سے بھی پریشانی کا سامنا ہے جس طرح امیٹی سے بھاگنا پڑا ویانارڈ کو بھی چھوڑنا پڑے گا کانگرس لیڈر رحول گاندی اس سال لوگ سبا انتخابات میں کریلا کے ویانارڈ سیٹ سے لڑ رہے ہیں دوہزار انیس میں وہ تر پردیش کے امیٹی سیٹ سے الیکشن ہار گئے جس سے کانگرس کا گھر سمجھا داتا ہے یعنی بی جے پی لیڈر اور مرکز وزیر اسمرتی رائنی نے شکست دی مہاراستہ کے ناندر میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے پی ام بودی نے کہا کہ ملک میں کل ووٹنگ کا پہلا مرحالہ مکمل ہو گیا ہے میں ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ووٹ دیا خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے پہلی بار ووٹ دیا انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کے بعد بوت لیول تک مختلف لوگوں نے جو تجزیہ کیا ہے اور جو معلومات مل رہی ہیں اس سے اس یقین کی تصدق ہو رہی ہے کہ پہلے مرحالے میں انڈیا کے حق میں ووٹنگ ایک طرفہ تھا اپوزیشن کی طرف سے بنائے گئے انڈیا ایلائنز کو نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ ووٹر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا ایلائنز یعنی اپوزیشن انڈیا ایلائنز کے لوگ اپنی بدنوانی کو بچانے کے لئے اپنے مفاد میں کٹھے ہوئے ہیں اس لئے خبر ہے کہ پہلے مرحالے میں ووٹروں نے انڈیا اتحاد کو ایک سر مسترد کر دیا ہے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پیم نے کہا کہ یہ لوگ جو بھی دعوے کریں لیکن سچا یہی ہے کہ انتخابات کے اعلان سے پہلے ہی کانگرس لیڈروں نے ہار مان لی ہے اس لئے کچھ لیڈر لوگ سبا میں لگاتا جیت جاتے تھے اس بار وہ راجہ سبا کے راستے سے داخل ہوئے اور بیٹھ گئے پیم سونیا گاندی کے حوالہ دے رہے تھے جو اس بار رائے بریلی سے الیکشن نہیں لڑ رہی ہے اور وہ راجستان سے راجہ سبا پہنچی ہے کیجریوال کو جیل میں دیا جا رہا ہے سلو پوائزن عام آدمی پارٹی نے کہا وزیراعالہ کے جان کو خطرہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور وزیر سورب بھردواجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعالہ ارون کیجریوال کو جیل میں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیجریوال کی انسولین کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے لیکن انہیں انسولین کی خوراک نہیں دی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی لیڈر نے دعویٰ کیا ارون کیجریوال کو خطر کرنے کی سازشے ہو رہی ہے سورب بھردواج نے کہا کہ ارون کیجریوال بار بار جیل کے ڈائریکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا شگر لیول بڑھ رہا ہے آپ یعنی جیل انتظامیہ مجھے انسولین پلائیں لیکن جیل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال جھوٹ بولتے ہیں دہلی حکومت کی وزیر آتیشی نے ایک سابق پوسٹ میں وزیراعلا کیجریوال کے شگر لیول سے متعلق ایک اپ ڈیٹ ریڈنگ کو شرکیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بار اپریل سے ستر اپریل تک دہلی کے وزیراعلا ارون کیجریوال کے شگر لیول کی ریڈنگ ہے اگر اتنی زیادہ شگر لیول پر انسولین نہ دی جائے تو انسان آہستہ آہستہ ملٹی آرگن فیل ہونے کا شکار ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا ظلم ہے یہ حکومت ہے جو زیابت اس کے مریض کو انسولین دینے سے انکار کر رہی ہے عام آدمی پارٹی لیڈر سورب بھردواج نے پریس کانفرس میں کہا کہ اب کیجریوال کو جیل میں بھی انسولین کی درخواست دینا پڑتی ہے کیجریوال کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی انسولین کی سطح پندرہ دنوں سے بڑھ رہی ہے لیکن انہیں انسولین نہیں دی جا رہی ہے ہندوستان نہیں آئیں گے ایلون موسک ٹیسلا کے سی ایو ایلون موسک نے اپنا دورہ ہندوستان ملتوی کر دیا ہے خبر رسائدارے رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق موسک رمہ ہفتے کے آخر میں ہندوستان کا دورہ کرنے والے تھے تاہم اب انہوں نے خاندانی وجوہات کی بنا پر یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے ان کو ہندوستان کے خلائی سٹارٹ اپ کے بانیوں کے ساتھ ایک گول میس پروگرام کرنا تھا اس کے علاوہ وہ پیر کو وزیراعظم نیرندر موڈی کے ساتھ بھی ملاخت کرنے والے تھے ذرائقی مطابق ایلون موسک کا دورہ ہندوستان ان کے امریکہ میں پروگرام کے موقع پر تھا ایلون موسک تیس اپریل کو ٹیسلا کی پہلی سائے ماہی کی کارگردگی کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے والے ہیں ذرائقی موسک نے سوشل نیٹورکنگ پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا تھا کہ وہ پی ام موڈی سے ملنے کے منتظر ہیں موسک کے دورہ ہندوستان کے اعلان سے چند ہفتے پہلے ہندوستانی حکومت نے نئے الیکٹرک وہیکل مینیفیکچرنگ پالیسی کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ہی حکومت میکن انڈیا کے لیے پرعظم الیکٹرک کار کمپنیوں کو ٹیکسس میں ریایت دینے جا رہی ہے مسجد نبوی میں ایک ہفتے کے دوران پچپن لاکھ سزائیت زائرین کے آمد بیرون ممالک سے آئے عمرہ زائرین مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے حرم مدینہ کے زائرین کے حوالے سے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پچپن لاکھ ارتالیس ہزار دو سو اٹھاسی زائرین کے آمد ریکارڈ کی گئی سعودی خبری سے ادارے اس پی اے کے مطابق مسجد نبوی کے امور کی جنرل ایتھاریٹی نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آنے والوں کے حوالے سے اداد و شمار جاری کے ہیں ایتھاریٹی کا کہنا ہے کہ چھ لاکھ ستیتر ہزار چھ سو ستیاسی زائرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اسی طرح ریاس الجنہ میں دو لاکھ انسٹھ ہزار مردوں اور ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو بتیس خواتین نے نماز ادا کی انتظام ایکہ مسجد کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 9172 مومر اور معذور افراد ان کے لئے مختص خدمات سے فائدہ اٹھایا نمائش اور اجائب خیل سے استفادہ کرنے والوں کی تیداد 1787 رہی جبکہ 23187 تحایف ظاہرین کو پیش گئے گئے مسجد نبوی میں ایک دروازے یا سہنزے دوسری جگہ گالف گاڑوں کے ذریعے 45146 افراد کو پہنچایا گیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سب پہلے آپ کو ملتا رہے